چھوئی موئی زندگی کیوں قاب ہونے دوں خواہشوں کے دت لیاں کیوں دور جانے دوں رہنا جاگتی لہروں میں چاہ ان پہتی لہروں میں میں پارنا لگوں خالبن کیوں ہے آنکھوں میں میں محروب ہوں تیری یا سو ہوں کوئی کیسی کھڑیے آئے مجھ پہ جدائی کی یہ بال میں نے دوپ میں سفید نی کیے سمجھ آئی تجربہ بولے گا میرا مجھے پتہ ہے تو میں رو کی وجہ سے شادی سے انکار کر رہے اور اگر ایسا کر رہے تو بہت بڑی بے وکوفی کر رہے چھوڑ دے اس کا پیچھا وہ نہیں آنے والی چھوڑ دے کچھ کرنے دے میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر کچھ کرنا چاہتی ہوں کچھ بننا چاہتی ہوں دنیا کو فیس کرنا چاہتی ہوں اب اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے گے میں تمہارے پارلن میں گلشن کو بھیج رہی ہوں مورد گلا دوانے کے لیے سمجھ نہیں آرہی ہے وکوف کیا ہوا تمہیں میڈم نے واپس کیوں بھیجوا دیا وہ جویریہ میڈم نے کہا تھا کہ میں یہی رہ کے سارا پارلر کا کام سیکھ لوں تاکہ دوبائی جانے تک میں وہاں پہ پارلر کو صحیح سے سنبھال سکو اچھا ٹھیک ہے پھر شروع ہو جاؤ اور اب کی دفعہ بہت بھینت کے ساتھ اپنا کام شروع کرنا تاکہ مجھے باتیں نہ سننی پڑے کام تم لوگ خود نہیں سیکھتی اور باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں میں پتا ہے میڈم نے اس دفعہ میری کتنی شامت بلائی تھی صرف تمہاری وجہ سے خود کو زمین پر لیاؤ تم بہت نقرہ دکھا دیا تم نے اب نہ تو تمہارا نقرہ چلے گا اور نہ ہی میڈم کی ہمایت آیا سمجھ میں چلو جاؤ جی بات کچھ اور ہے شیبہ یقیناً اس لڑکی نے کچھ ایسا کیا ہے کہ میڈم نے اسے واپس بھجوا دیا پتا لگ جائے گا بہت جل دوگلوالی مجھ سے کیسے چھپائے گی یہ چھپکی میں نے میڈم شیبہ کو تو ٹال دیا گیا مگر خود کو میں کیسے مطمئن کروں گا میڈم نے یوں اجانب مجھے گھر سے کیوں نکال دیا اور میں مگر میں پالر نہیں جاؤں گی یہ میڈم کا حکم ہے میڈم میں میڈم سے خود بات کرتی ہوں میڈم تم سے بات کرنا نہیں چاہتی انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اب ہی اور اسی وقت پالر بھجوا دیں اور اگر تم نے پالر نہیں جانا درائیور کو تمہارے گھر کا راستہ بھی مالو اب فیصلہ تم خود کر لو کہ کہاں جا یہ سب یقینات زلفی کی وجہ سے میڈم نے مجھ سے بدلہ لیا ہے میڈم نے مجھ سے کچھ بات کرنے ہیں مجھ سے آنٹی میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کے لئے گھر دیکھا ہے بہت بڑا نہیں ہے لیکن آپ کی ضرورت کے این مطابق ہے تم نے میرے لئے گھر دیکھا ہے مگر میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے گھر کی ضرورت ہے گھر کی تو بہت جلد آپ کو ضرورت پڑھ رہی آنٹی مجھے کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا اپنا گھر موجود ہے یہ یہ گھر میرا ہے آنٹی اس خوش فہمی سے باپ نکل آئے چند دن بعد آپ کو ایک گھر خالی کرنا ہی ہوگا تو پھر کہا جائیں گے آپ تمہاری یہ خواہش اور تمہاری آنٹی کی حضرت کبھی پوری نہیں ہوگی یاد رکھنا سوری ازار میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا لیکن آنٹی اپنی زد پر آڑی نہیں ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے لیٹس کو اب آپ اس کے اوفر پر بہار تو کیجئے پلیز جا کاش ازار تم میرے بیٹے نہ ہو دے آج مجھے بہت دکھ اور افسوس ہو رہا ہے کہ تم تم میرے بیٹے ہو جو جو ماں کو ماں کو گھر سے نکالنے پر آمادہ کرنے آیا ہے اور وہ بھی ایک ایسی عورت کے لیے جو تمہاری دشمن ہے تمہیں برباد کرنا چاہتی ہے اور کر دیا ہے اس نے تمہیں برباد تم برباد ہو چکے ہو اس کے ہاتھ ہو اس کے لیے اس کے لیے تم ماں کی مخالفت کر رہے ہیں تم ماں کو بے گھر کرنا چاہتے ہیں موسیقی اس نے اس نے کمی بے وکورت تھی ساری عمر تمہاری بھی تڑک دی لیے تمہیں پانے کے لیے کچھ نہیں کیا میں نے اور تم آپ کو نہیں کہہ مجھے ماما آزر آشت مجھے جیتے 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 مار دیا ہے مارڈا نہیں تمہیں مجھے یا اللہ میرے اثنے بری نصیب کیوں ہے موسیقی آزر بیٹھا آزر بیٹھا آپ یہاں سے چلے جائیں چلے جائیں آزر بیٹھا پیغام صاحب کو کچھ ہو جائے گا اور آپ سارے عمر پچھتاتے رہیں گے پیغام صاحب سمبھالیں اپنا آپ کو بس مت روئے انشاءالدہ سب ٹھیک ہو جائے گا مت روئیے یہ ناہی دنٹی کے لکھلے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ایک تو ان کے گھر کا انتظام بھی کر دیا جو ان کی اوقات سے بڑھ کر تھا لیکن پھر بھی ان کی کمر میں تو بل ہی نہیں آ رہا میں بھی دیکھتی ہوں آخر کب تک یہ اپنا ایسا ایٹیٹیوٹ رکھتی ہیں بہت جلد ہے کہ سارے نقر ختم ہونے والے ہیں بہت جلد کمسی باغ بھیکم صاحب آپ رو رہی ہیں خدا کے لئے آپ نہ روئے مت حلکان کریں اپنے آپ کو رو روکے آپ کی طبیت اور بھگڑ جائے گی کس کا فائدہ ہوگا مجھے بتائیں اور کس کا مقصان ہوگا بات روئے خدا کے لئے نہ روئے اپنے آپ کو سنبھالی وہ کس کے لئے زندہ رہوا کس کے لئے میرا سہارا تو صرف میرا پیٹا اب وہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ تو میں جی کر کیا کروں گی میں جینا نہیں چاہتی ایسا نہ بولیں ایسا نہ کہیں ایسا نہ کہیں آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کون ہے اور آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں میں ہوں نا آپ کی اپنی بلکہ میں بے سہار ہوں گی آپ کے بغیر میں دھوری رہ جاؤں گی ایسا نہ کہیں چپ ہو جائیں اللہ کے واسطے اب کیا کروں گا کیسے انہوں نے بتاو ان کے یہ سب سے جو کچھ بھی ہے انہی کی خاطر انہی کے لئے کر رہا ہے مگر وہ سمجھ نہیں رہا ہے میں نہیں بتاو یہ بات انہیں کیسے سمجھ رہا ہے کسی صورت بھی ہب تو مجھ پر اعتبار کے لئے تیار نہیں آیا ہے وہاں بھی میری بات نہیں سمجھ رہا ہے وہ بھی ماما کی طرح مجھے بنہکار سمجھتی ہے کیا کروں گا؟ اگر ماما کو سب کچھ بتاو تو بھی برازی نہیں ہے دیکھا میں نے جو کہا تھا وہ بلکل درست نہیں تھا تم ٹھیک کہہ رہی ماما میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میڈم جوویریہ اور زلفی جوویریہ میڈم ایسا کر سکتی ہیں دونوں کو ایک ساتھ دلو بنا رہی تھی وہ یہ امیر عورت نا خود کو بہت کچھ سمجھتی میں نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا بڑے نکھرے اور غرور والی عورت ہے یہ جو پیو جوویریہ میڈم نے میرے ساتھ بہت غلط کی ہے تم نے خود اپنے ساتھ برا کی ہے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس زلفی کے لیے خود کو زلیل کر لو بتاؤ آرے وہ تو دو نمبر عاشق ہے تم کین ہواوں میں تھی وہ تمہیں میڈم جوویریہ کے سامنے تنکہ بھی نہیں سمجھتا ہے پہروں کی دھول ہو تم ساتھ ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا یہ عشق عاشقی ہم غریبوں کے لیے نہیں ہیں ہمیں تو کھانے پکانے اور پہننے اورنے کے لیے بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے بندو گئیں گی پہلے شاکیل کو کھو دیا اور اب اممہ تم میرے سامنے بار بار شاکیل کا نام لینا بند کرو حیلا کیوں نہ لو نام میرا بچہ ہے اتنا نیک شریف اب تو اس سے اچھی ملازمت بھی مل گئی ہے انا لمبا چوڑا خاندان سارے گھر پر راج کرو گی اممہ تم یہ نیکی اور شرافت کی باتیں تو رہنے ہی دو اس کی شرافت کا اندازہ مجھے اچھی طرح ہے مہرو کے ساتھ کیا ہے آج تک ٹھوکڑے کھاری ہے بیچاری وہ مہرو کی بدقسمتی تھی اور یہ سی خوشکسمتی ہے اس کی اگر اس میں اکل ہوتی نا تو یہ میڈم جویرے کی ساری دولت اپنے نام کر چکی ہوتی اور تم میڈم جویرے کو پاگل سمجھتے ہو جو وہ بیٹھے بیٹھائے ساری جائداد میرے نام کر دیتی کر دیتی نہیں تم کروا لیتی اگر میں ہوتا نا تمہاری جگہ تو تم دیکھتی کہ میں کیسے اس تمہاری میڈم کو اور ازر کو بے وکوب بنا کے پیسے بنا لے تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے بوس ہیں اور ویسے بھی ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے نا وہ ہماری محنت سے بڑھ کے کہیں زیادہ تھا اچھا تو بھٹی کے آپ کشکول لے کے سڑک پہ بیٹھ جاؤ گزارا تو کرنا ہے نا تم مت کمانا کچھ اس کی ذمہ داری تو تم پر ہے نا لیکن تم تو پچھلے تین سال سے میٹرک میں اٹکے ہوئے ہو میں ایک ٹپ تک کے لیے نہیں کیا ارے بھائی تم یہ باتیں چھوڑ دو پڑھنے کے لیے ٹوشن جانا پڑتا ہے اور ٹوشن کے لیے فیس چاہیے ہوتی ہے کان دی ہے فیس پتاو ہر مہینے جو میں تمہیں فیس دیتی تھی وہ تو تم ہڑپ جاتے تھے ذمہ داری سے پڑھ تک تو سکتے نہیں ہو کرو گے کیا تو بوج مرستی ایش اور کیا دیکھا اما تم نے اس کو کتنا نالائک ہے یہ رات و رات امیر ہونا چاہتا ہے اور کام کا عج سے بھاگتا ہے مالچی نیکمہ خود غاز ہے خود کچھ نہ کری دولت میں جائے دولت میں جائے دوپ لوزہ کچھ کبھی کچھ نہیں کر سکے گا یہ اللہ ماں کرے یہ میری قسمت کیا کر رہی ہیں آپ ستارے کپڑ پی کر رہی ہیں ہاں کیوں کہیں جا رہی ہیں پتہ نہیں مجھے مجھے یہ گھر چھوڑنا ہے کیا ہو گئے آپ کو بیگم صاحبہ بوا باد میں بھی تو جانا ہے نا تو پھر ابھی کیوں نہیں مگر آپ کو کس نے کہا ہے یہ گھر چھوڑنے کو ایک منٹ پھول یہ دیکھیں یہ دوسرا نورٹس ہے جو آیا ہے تین دن بعد ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا ہے لیکن آپ تو کہتی تھی کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر نہیں جائیں ہاں میں نے کہا بہت روب اور زوم کے ساتھ کہا تھا میں نے اس لیے کہ اس وقت اظہر میرے ساتھ تھا سمجھتی تھی بوا کہ وہ میرا ساتھ دیکھا لیکن اس ایسا نہیں کیا اس نے میرا ساتھ نہیں دیا بوا میں کب تک دشمنوں سے اکیلی لڑ سکتی ہوں اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اس گھر کو بھول جاؤں بوا میں آپ کو اپنے ساتھ ٹھوکرے کھانے کے لیے نہیں رکھوں گی اس لیے آپ آپ اپنی بیٹی کے گھر چلی جائیں سرگوڑا بیگم صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے اتنی بے باپا سمجھ لیا اپنی دعا کو بیگم صاحبہ زندگی کے تیس سال تیس سال میں نے آپ کے ساتھ ایشو اشرت میں گزاری اور اب جب آپ پر مشکل وفتہ پڑھا ہے تو میں آپ کو چھوڑ کر بیگم صاحبہ زندگی بیگم صاحبہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی جہاں آپ جائیں گی میں وہاں جاؤں بیگم صاحبہ جانے کہاں ہے کہیں بجل جاؤں گا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو میں لے جائے گا بس نکلے یہاں سے بوا پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت خبر آ رہا ہے یہاں یہاں نہیں رہ سکتی اپنا آیت کا حساس تو اپنوں اور ان کی محبت سے ہوتا ہے جب رشتوں میں اپنا آیت ہی نہ رہے تو پھر کون اپنا اور کون پر آیا سب برابر ہے وہ یہ اینٹ مٹی گارے کے گھر یہ اپنے نہیں ہوتے بوا ان میں رہنے والے ان کی محبت اپنی ہوتی ہے اب آپ بھی چاہیے جا کے پیکنگ کر لیچے آج رات کو مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے ساٹھ ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا یہ عشق آشکی ہم غریبوں کے لیے نہیں ہیں ہمیں تو کھانے پکانے اور پہننے اور اڑنے کے لیے بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے پہلے شاکیل کو کھو دیا اور اب لیکن اس طرح سے اچانک بغیر سوچے سمجھے گھر بدل کے ہم لوگ کہاں جائیں گے بہت مشکل میں پڑ جائیں گے بغیر ٹھیکانے کے باہر ہم نکلیں گے تو آپ بتائیں کہاں ٹھہریں گے ہم لوگ بھوا اس گھر میں رہنا میرے لیے ننگے پاؤں کانٹوں پر چلنے کے برابر آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے مجھے بیگم صاحبہ مگر اس گھر سے نکل کر باہر ہمارا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے سڑک پر بیٹھ جائیں گے کسی پارک میں کسی شیڑ کے نیچے کہیں بھی کہیں بھی پڑ جائیں گے لیکن ہوا اس گھر میں مجھے گھٹن ہابسور اس کی دیواروں میں مجھے اجنبیت دکھائی دیتی میرے لیے یہاں رہنا بہت مشکل کیا ہو گیا ہے آپ کو لیگم صاحبہ آپ اس قطر پریشانیوں پہنچ میں کیوں آگئے ایسی غورات آکے کیوں ہے آپ تو فیصل کی بیٹھ ہی دھر نہیں ٹھولی پھر اپنے فیصل آپ نے کیوں بدل لیا میں تو کہتا ہوں ڈٹ جائیں گے جیسے پہلے آپ اپنے فیصلے سے ڈٹ جاتی تھی اسی طرح ڈٹ جاتی تھی ڈٹ جاتی تھی ڈٹ جاتی تھی اور اگر میں پہلے ڈٹ جاتی تھی تو اس کی وجہ ازہر تھا ازہر کے لیے میں محمود سے ساری دنیا سے ڈٹ جاتی تھی لیکن جب وہ یہ نہیں رہا تو میرا سہارا کون بنے گا کون مجھے سہارا دے گا ڈھے کم ساہبا آپ تو بہت جلد ہمت آ جاتی ازہر میں آپ کے بیٹے ہیں وہ کہتو رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کریں وہ آپ کے لئے کر رہے ہیں بکواسکا جھوٹ بولتا ہے یہ سب کچھ وہ جب ایریہ کے لئے اپنے لئے کر رہا ہے جب ایریہ کے مقابلے پر اپنی ماں کو کم تر سمجھتا ہے لیکن جب ایریہ نے اس سے اس کا سب کو چھین لیا ہے کنگال ہو گیا ہے وہ پھر بھی وہ اس سورت سے شادی کر رہا ہے ہمیشہ اس نے مجھے اسی طرح عذیت دیا گوا وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر پھرکل ایسے ہی مجھے ساری زندگی عذیت دیتا رہا ہے اگر آپ برا نامنا ہے بیگم صاحبہ ایک بار کہوں آپ لوگوں نہیں ہی ادھر میں آپ ابھی گاڑا ہے آپ جو کر رہے ہیں جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں آپ ہی لوگوں کی سکھائی باتیں ہیں چا مطلب ہے یہ بی بی کی لڑائی جھگڑوں پاس ہے بچوں کو ضرور پر محمود صاحب اور آپ کے در میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اس کا سر بول دیتے تھے وہ خود دشتراب ہوتا آتے تھے اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ لوگوں سے وہ جھوٹ یو گول دیتے تھے اور جب آپ دونوں میں یہ جھگڑا ہونے لگا کہ میں ادھر میں کس کے پاس تھے آپ دونوں اس بچوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ہر کرا کے لالا جنرک کے یاد اور اس وقت یہ کسی نے نہیں سوچا کہ آپ جو بڑیا جارہ پیل اسے کاٹنا بھی ہوگا ہے مجھے آپ چھیک ہے اسی لڑائی کی بچہ سے آج میرا بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے وہ نے اب کیا کہا جا سکتا ہے وہ ہمیں آزھر کے بغیر نہیں رہ سکتا میرا بچہ مجھ سے دور ہو رہا ہے اور میں اس سے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں بے کم صاحبہ خدا کیا آپ یہاں سے ہمیں 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 جا نہ ہی ہوگا ہوں ہمیں بے کم صاحبہ میں نے بے کم صاحبہ کو سمجھانے کی گھر ممکن کوشی کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا جائیں گے کیسے ان کا اپنا بیٹا ہی آسان کیا ہے ہاں سوچ سکتا تھا کہ بے کم صاحبہ کو آج ہی یہ جن بھی دیکھنا پڑے گا اللہ کرے بے کم صاحبہ کے ساری پریشانے دور ہو جائیں اوہ میڈم آپ کو آپ کے بیٹے نے گھر سے نکالا ہے کیا؟ تم سے کس نے کہا؟ ہم بھی پولیس والے ہیں بندے کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں چلو یار سنگے چلو آپ لوگ بھی اپنا کام کرو دھو یہاں سے یعنی میڈم نے بھاگنے کا پورا پورا بندوبس کیا ہوا تھا مگر پھر یہ بہت یہ بیک کیوں چھوڑ کر گئی ہو کیا واپسی کا پروگرام تھا یا گھر جانے کا ڈراما کر کے اصر کو ڈرانا چاہتی تھی ہاں یہی بات ہے اگر اصر کو معلوم ہو گیا کہ ماما کا بیک یہاں ہے نہیں نہیں اصر کو یہ بات نہیں معلوم ہونی چاہیے سر کوشیاں تو ڈوٹا شیشاں چھوڑوں میں یا پھر یہ سوچو کہ چھوڑوں میں خاموش ہی رہو خالی پن کیوں ہے آنکھوں میں میں محرو ہوں تیری یا سو ہوں کوئی کیسی گھڑی یہ آئی مجھ پہ جدائے گی میں محرو ہوں تیری یا سو ہوں کوئی کیسی گھڑی یہ آئی مجھ پہ جدائے گی